موسیقی 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 کیونکہ تبت خراب ہو گئی تھی درمیان میں تو اس وجہ سے وائس آور کرنی پائی تھی لیکن پھر بھی میں نے ہمت کر کے وائس آور کر لیا یہ بس تھوڑا تھوڑا ہی میں نے کوئی کلپس وغیرہ ایڈ کی ہیں کیونکہ اتنا ٹائم نہیں تھا فرسٹ اسپیشلی کہ میں آپ کو اپنا دکھاس اکنوٹا کہ کیسے رہ تیار ہوئی ہوں لیکن سیکنڈ ڈے میں نے تھوڑا سے کلپس بنائے ہیں میک اپ وغیرہ کی بھی سو یہ دونوں دن کا ملا کے اتنا ولوگ بنایا ہے چھوٹا ہی ہے زیادہ بڑا نہیں ہے اور یہاں پہ میں چل موڈ پہ اپنا جو ڈرنگ تھا وہ انجوائی کر رہی تھی ہال میں بیٹھ کے موسم نا چینج ہوگا ہے کیونکہ فین مغیرہ بھی چل رہا اور گلم اتنا شدید میرے درد ہے نا کہ بوائس آور مشکل ہو رہا ہے تو جی اب یہاں پہ ایک جادو ہونے والا ہے میں اچانک سے یہاں تیار ہو جاؤں گی اور میں یہاں پہ ریڈی ہو چکی ہوں ویسے تو میں خلاف ہوں کہ شادی والے دن ریڈ کلر کا ڈریس پہنا جائے بٹ کیونکہ میرے پاس آپشن نہیں تھا کوئی اور تو اور ویسی اتنا زیادہ ہیوی ڈریس نہیں تھا ایمڈرویڈری ہوئی تھی کوئی بیز اچھ کام مام نہیں ہوا تھا اور یہاں پہ جو مرد حضرات کے کام ہوتا ہے لفافے بنانا تو یہاں پہ وہی کام کر رہا ہے اور اب پہنچ گئے ہال اور یہ بلکل ہمارے گھر کے قریب تھا اور میں تھوڑا ایزی نہیں تھی باتہ نہیں ایک دن کیا ہوا تھا کہ میرے نا تب بھی ٹھیک نہیں تھی اور دوسری بات ہے ہیلز میں نے پہن لی تھی اور وہ بہت ہائی تھی تو بس میں تو بیٹھی رہی میں نے تو سوچ رہا تھا میں اٹھوں گی نہیں نا میں نے پکچرز وغیرہ کلک کر رہا ہے بس ایک دفعہ اینڈ میں جا کے ایک کلک کروا لی تھی اور جو پھر جادو اور نیکسٹ آ گیا جادو کر کے شام ہی ہو گئے تقریبا میں میک اپ اپنا کر رہی تھی تو یہاں پہ اب میں پورا بکھرا ہوا ہے میک اپ باہر ہے سارا اور یہاں پہ میں نے سموکی آئیس کی تھی کیونکہ میرا جو ڈریس تھا وہ تھوڑا سکر ٹائپ تھا اس کا ڈیزائن اور نا مجھے جیسے لائٹ لائٹ ڈریسز ہی پسند آتے ہیں اس طرح کے مجھے ہیوی ڈریسز نہیں پسند اور یہ میرا جہیز کا ہی ڈریس تھا تو اس کے ساتھ کوپی کر کے میں نے یہ والا میک اپ کیا تھا لیشز بغیر اور اچھا پتہ نہیں اس دن کیا ہوا تھا کہ میرے ساتھ لینس مجھے بہت پرابلم کر رہے تھے خیر اگنور مائی نیلز بگرز میں نے فیک نیلز لگائے تھے تو اس کے جو ایل فی لگائی تھی تو وہ ابھی تک ٹکی ہوئی تھی اور کل ایک دن پہلے پہلا جو ریٹ کلر تھا وہ بھی اس میں آیا ہوا تھا لیکن آ گیا انفورچنٹلی یہ میرا ڈریس ہے پیچ کلر کا اور اس پہ جو کام کیا ہے وہ میری پیاری بھابی اینی بھابی نہیں کیا ہے اور باقی جو ڈیزائن ہے وہ میں نے خود بنایا ہے چھا جی تو جی یہاں پہ میں ریڈی ہو چکی میں نے اس کا فیل جو ٹائپ جو دوبٹہ ہوتا وہ میں نے بنوایا تھا خیر فرس ٹائم ایسا ہوا تھا کہ میں نے نیکلس پہنا تھا جو عادت نہیں ہے تو ہیوی ہو رہا تھا پھر میں نے ایرنگز اتار کے جو سٹرڈز ہوتے ہیں وہ ویڈ کر گیا تھا تو اب یہ کافی دور تھا ہائیوے والی سائٹ پہ تھا ہال اچھا مجھے نا پتہ نہیں کیا یہ مسئلہ ہو گیا تھا ان دو دنوں میں میری لینز اتنے مجھے تنگ کر رہے تھے ابھی بھی سین کہ مجھے نا بلڈ دکھائی دے رہا تھا اور میں کہہ رہی تھی کہ مجھے کچھ نہیں دکھائی دے رہا ملدب سا بہار جو بائیک رکشے وغیرہ کچھ ہو رہے تھے اور میں یہی کہہ رہی تھی کہ مہندی ہو گئی مجھے اب کچھ نظر نہیں آرہا پس یہی رولا دو دن ایک دن تو میں نے فوراں فنکشن پہ جاتے ہی اتار دیا تھا یہاں پہ میں نے کہا نہیں میں بیئر کروں گی کوئی بات نہیں اور یہاں پہ ہم توڑی ششکیں مار رہے ہیں میاں بی بی پکچرز وغیرہ بھی ساتھ لی تھی فرس ڈی میں بلکل انکمفرٹیبل شوز تھا میرا تو میں بیٹھی رہی لیکن اب میں نے کیونکہ میں نے سوچا کہ سکرٹن نظر نہیں آئے گا تو میں نے ایزی سا شوز پہن کے فل انجوائے کیا اور یہ ہال ہے چھوٹی سے بی بی بھی تھی مطلب وہ آ رہی تھی اور جا رہی تھی اور یہاں پہ الکہ ہی تھی پک لے رہے تھے فیملی کا فرس فنکشن تھا تو کافی زیادہ مزا آیا ماشاءاللہ سے سب کچھ بہت اچھا تھا اور یہاں پہ میری اور الکہ کی فل فوٹو اچھا میں بہت بڑی نمونی ہوں اب یہاں رات ہو گئی تو ایک تو لینز مجھے اتنے زیادہ تنگ کر رہے تھے ویسے میں نے آئی تھی کو تار دیئے تھے اور مجھے پھر بھی کچھ نہیں دکھائی دے رہا تھا جس سے بلری فیکٹ ابھی بھی تھا اور میں جا رہی ہوں کار کی طرف اور اچانک سے مجھے یاد آتا ہے کہ میرا فون کھا ہے تو اور پھر میں دروازہ کھولتا ہوں اور میں الکہ کو کہتا ہوں میرا فون تو کہہ رہے ہاتھ میں ہے مطلب مجھے میں نے سوچا کہ میں کتی ایڈیا ٹو مطلب ہاتھ میں فون پکڑا ہوئے اور جی میں کہہ رہی ہوں کہ میرا فون کھا ہے اور وہ اس لئے کیونکہ بہت زیادہ انزائیٹی ہو رہی تھی کہ وہ نظر کیوں نہیں آرہا مجھے ہو رہا تھا کہ کچھ انفیکشن نہ ہو گئی ہو کیونکہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا تو میں جب گھر گئی تھی اور پھر میں نے میں نے روز وارٹر ڈال کے جب میں سو گئی تو نیکسٹے باقاعدہ میرے پس نکل رہی تھی بڑا مجھے تنگ کیا تھا وہ اس لئے کیونکہ میں نے اپنے جو لینس وہ فریج میں ساری نہیں رکھے تھے وہ میں نے نورمل جیسے اپنے کبڑ میں ہی رکھی ہوئی تھی تو پھر میں نے اپنے جو لینس ہوتے ہیں وہ سارے میں فریج میں رکھ دیئے تھے کیونکہ اپنی سیفٹی فرسٹ ہے اور میں باقی سب سے بھی یہی کہوں گے کہ اگر آپ کے لینس باہر پڑھیں تو پریز اس کو فریج میں رکھ دیں کیونکہ ویسے وہ فریش رہتے ہیں اور پھر یہاں پہ آئی تنگو ملٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں تو گرمی بھی کتنی زیادہ پڑتی ہے اور ہی باپسی کا ٹائم ہے تو خائی وے پہ لانگ ڈرائیو بھی ہو رہی ہے اور بھائی فل انجوائے کرتے کرتے سب جا رہے ہیں اور سانگز وغیر اب بھی جلائے ہوئے ہیں تو شادی دو دن کی تھی چھوٹی سی شادی تھی لیکن مزہ آیا مجھے تو میں نے انجوائے کے بس یہ تھا کہ فرسٹ ہے اتنا انجوائے نہیں کہ سیکنڈے زیادہ ہم نے کیا تھا اور یہاں پہ ہم نے چھوٹ چھوٹی یہ تتلیا نظر آ رہی ہوں گی یہ فلائی آور کی ہے اور تقریبا ہم اپنی منزل تک پہنچ نہیں والے ہیں اور تھوڑی سی اپنے کیا دکھا رہی ہوں نیلز دکھا رہی ہوں نیلز وہ بلکل بھی نہیں اچھے لگ رہے تھے لیکن پھر بھی میں دکھا رہی ہوں اور میں یہاں پہ کہہ رہی ہوں کہ میری آئیز بلکل چپک چکے ہیں لیشز چپک چکے ہیں تو جی یہ تھا آج کا ولوگ آئی ہوپ آپ لوگ کو پسن آئے گا چھوٹا ننمونہ سامل ولوگ تھا تو آپ لوگ پلیز لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کیجئے کہ بتائیے گا کیسے لگا اللہ حافظ